سید رشید رضا ای اپنے وستاد محمد عبدہ کی طرح جب یہ مصر میں آئے تھے سرو سرو میں رافضی مذہب کے ساتھ تقریب کے قائل تھے کہ ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے گر سے بات بھی کمی آئی سیوخ سلاسہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد البتہ سے ایک محمد عبدہ اور ان کے وستاد عبغانی اس نظریے کی شدید معید تھے کہ رافضی مذہب سیاہ مذہب جو ہے اس سے قریب ہونا چاہیے اور اس سے مل کے رہنا چاہیے ورنہ سیوں کے ساتھ قریب ہونے میں سید رشید رضا کا یہ اصول موجود ہے جسے وہ خود قائدت المنار الزہبیہ کہا کرتے تھے یعنی المنار مکتب فکر کا یہ سنہرہ اصول ہے وہ اصول کیا ہے نتاون علی ما نتفق علی کہ جن امور میں ہمارا آپس میں اتفاق ہے اس میں مل کر رہیں گے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اور جن چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے اور سید رشید رضا کی اسی اصول کو بعد میں حسن بننا نے اپنا ہے اور آج تک یہ لوگ اپناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں جماعت اسلامی کے اندر بھی یہ اصول قابل قبول ہے ڈاٹر اسرار خان نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے سیاہ سننی مفاہمت اس کی اہمیت اور ضرورت کے نام سے کسیوں کے ساتھ مل کر رہنا یہ وقت کی ضرورت ہے تو یہ جماعت اسلامی والے بھی مانتے ہیں اور اخوانی جماعت کے لوگ بھی اس کو مانتے ہیں آج بھی مانتے ہیں یہ کوئی پرانی چیز نہیں ہے کہ پہلے کے لوگ مانتے تھے سیگ محمد عبداس اور اسی طرح سے حسن بننا وغیرہ مانتے تھے اب اس کے قائل نہیں ہیں یہ کہنے والی بات ہے ورنہ اس پر عمل آج بھی ان کے یہاں چاری ہے آپ اگر اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار بارہ کے اندر محمد مرسی کی جو حکومت آئی تھی مصر میں آپ اس کے بارے میں پڑھ لیجئے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے پربت حاصل کی رافظی حکومت سے کس طرح سے انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجا اپنے علماء کا وہاں پر اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے کیسے کیسے بیانات دیئے محمد مرسی کا بہت ہی قریبی ایک مانا جانے والا شخص کمال ہلباوی آج بھی وہ زندہ ہے کمال ہلباوی اس نے صاحب صاحب کہا کہ جس طرح سے ہم حسن بننا کو امام سمجھتے ہیں سید قطب کو امام سمجھتے ہیں اور مودودی کو اپنا امام سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہم خمینی کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور آج بھی علی خامنہ ہی ہمارے امام ہیں ہم ان کے ماتحج میں رہنا پسند کرتے ہیں اس طرح کی بات جا کر کے ان لوگوں نے یہ دوہزار بارہ کی بات ہے تہران کے اندر علی خامنہ ہی سے مل کر کے ان لوگوں نے ایسی بات کہی ان کا پورا وفت گیا تھا جس طرح سے فمینی کی جب حکومت آئی تھی بغاوت کر کے اس نے جو 1989 کے اندر حکومت بنائی تھی تو باقاعدہ اکھوانیوں نے پورا ایک وفت بھیجا تھا تہران میں اس کو مبارک بات ہی دینے کے لیے بلکہ ان لوگوں نے تو اس کو خلیفہ بنانے کے سوچ لیا تھا کہ پورے عالم اسلام کا ہم خمینی کو مردود کو خلیفہ بنا دیں یہ انہوں نے سوچ کے رکھا ہوا تھا لیکن اچھا ہوا کہ اس نے ذتکار دیا ان لوگوں کو کہ ہم سنی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتے ہیں اس لیے کہ اس کی نظر میں سنی مسلمان مسلمان ہی نہیں اس کی نظر میں صرف وہی مسلمان ہیں جو بارہ اماموں کو مانتے ہیں اس کی طرح سے اور جو صحابہ کو مرتد مانتے ہیں اس کی طرح سے امہات المومنین بالخصوص سیدہ آئیسہ رضی اللہ عنہ سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ جو جو لوگ گالی دیتے ہیں پورا بھلا کہتے ہیں انہیں لوگوں کو وہ سری مومن مانتا ہے مسلمان مانتا ہے تو ظاہر سے بات ہے مطلب یہ ہوا کہ اسنا اشری رافزی جعفری سیوں کو کا ہی وہ خلیفہ ہے اس کا صرف یہی کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ پھر ہم تمہارا خلیفہ ہو جائیں گے تو یہ اخوانی جو ہے ان کا کوئی بہید نہیں ہے یہ سیوں سے مل بھی سکتے ہیں یہ حسن بننا ہم ان کی تاریخ بتائیں گے تفصیل سے کہ ان کے ایک بھائی تھے عبد الرحمن نام کے عبد الرحمن بننا وہ سیاہ ہو گئے تھے اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ ان کی ہاں آزادی ہے کوئی کچھ بھی ہو جائے تو عبد الرحمن بننا وہ باقادہ سیاہ ہو گئے ان کو کوئی اتراز نہیں تو سید رسید رضا نے سرو سرو میں باقادہ تقریب بین سیعہ و سنہ کی بنیاد ڈالی تھی اور رافظی مذہب سے قریب ہونے کے قائل تھے لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان کے اندر سمجھ آئی ورنہ یہ سیوں کے قریب تھے اور ان کے ساتھ تاؤن کے قائل تھے اور انہوں نے ہی یہ قائدہ بنایا تھا یہ وصول بنایا تھا کہ جن چیزوں میں ہمارا اتفاق ہے اس میں مل کر کے تاؤن کریں گے اور جن چیزوں میں اختلاف ہے ان سے ہم دور رہیں گے یعنی تم صحابہ کو گالی دو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے تمام مسلمانوں کی ماں کو گالی دو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے مل کر کے کام کریں گے اور اس پر ان کا خود تفسرہ موجود ہے کہ اس سلسلے میں میں نے ایک تہائی صدی صرف کر دی ایک تہائی صدی مطلب تہائیتیس سال چونتیس سال انہوں نے اس میں لگا دی صرف کر دی سیاہ سننی مفاہمت اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے میں انہوں نے تہائیتیس چونتیس سال صرف کر دی تو ان کا اکل کب ٹھکانے آیا بھائی یہ پچ پنچ ہپن سال کی عمر میں ان کی افات ہوئی ہے اور تہائیتیس چونتیس سال انہوں نے اسی میں لگا دیا اور یہ حقیقت ہے مگر اس کوشش سے انہوں نے تہائیتیس چونتیس سال کوشش کی مگر ان کی کوشش سے ایک بھی سیاہ سننیوں کے قریب نہیں آیا اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کے ساتھ تاؤن کرنے میں کوئی بھلا ہی نہیں ہے اس لئے اس طرف دھیان چھوڑ دیا مگر حسن بننا نے ان کے اس منحج کو نہیں چھوڑا اپنا لیا کہ بہت ہی سنیرہ مناج ہے بہت ہی سنیرہ قانون ہے یہ اصول ہے یہ بہت ہی سنیرہ اصول ہے حسن بننا نے اس کو لے لیا اس کو نہیں چھوڑا جبکہ رشید رضا نے اس کو چھوڑ دیا لیکن یہ بھی ہے کہ رشید رضا نے کبھی بھی اپنے سیوک پر رد نہیں لکھا جو یہ قانون اور اصول بنا کے گئے تھے شیخ محمد عبدہ اور جن کی کوششیں تھی شیخ محمد عبدہ نے تو تقریب میں نے لدیان کا اصول بنا دیا تھا انہوں نے تو سیاہ سننی مفاہمت کی بات کہی تھی وہ لوگ تو یہودی عیسائی مسلمان سب کو یہ لوگ ایک ساتھ ملانے کے لئے کوشش کر رہے تھے اور یہ لوگ بولتے تھے کہ عیسائی بھی اپنے صحیح مذہب پر قائم ہے وہ بھی اگر صحیح سے اپنی کتاب کو مانے اپنے نبی کو مانے تو راستہ الگ ہے ورنہ سب کوئی جگہ جانا ہے اس طرح کی بات وہ کہتے تھے کم سے کم رشید رضا نے تو سیاہ سننی مفاہمت کی بات کہی ہے لیکن بعد میں جب ان کو سمجھ میں آیا کہ ایک تہائی سے دینوں نے لگا دیا لیکن ایک بھی سیاہ سننی کے قریب نہیں آیا تو ادھر دھیان چھوڑ دی لیکن حسن بنہ نے اس مناج کو کبھی نہیں چھوڑا اس تعلق سے اگر تفصیل جاننا ہے تو سیخ ناصر القفاری کی کتاب مسئلت التقریب اور حصول مذہب السیاہ امامیہ کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ